راہل کی ریلیوں میں دکھا موڈی کے خلاف غصہ مرزاپور کی ریلی میں کہا امریکہ کا راشت پتی اصلیت جانتا ہے لیکن چوکیدار نہیں ریلی میں راہل نے اتاری موڈی کی نقل ہمیشہ لگاتے ہیں جھوٹا آروب ساٹھ سال میں کچھ نہیں کیا تم لوگوں میں کوئی گیان نہیں ہے ساٹھ سال برباد کیے تم لوگوں نے اس دیش کے آزادی سے ساٹھ سال ہو گئے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا الگ تیور میں نظر آ رہے تھے راہل گاندھی موڈی کے آروپوں کو بتایا نیرادھا ریانکہ گاندھی کے بیان پر نریند موڈی کا پلٹوار کہا نیچی جاتی میں پیدا ہونا گناہ نہیں موڈی نے کی ریلی کہا جاتی کا مت کرو اپمان چاہے چڑھا دو فانسی پر موڈی نے کہا چائے بیچنے والا بھی بنا سکتا ہے دیش کا پردھان منتری جوتوں کی پولش کرنے والا بھی بند سکتا ہے پی ایم موڈی نے کہا نیچی جاتی کی محنت سے محلوں میں رہ رہے ہیں گالی دینے والے کہا چائے ہی تو بیچی ہے دیش نہیں بیچا موڈی نے کہا دلی میں مضبوط سرکار بنانے کے لیے مجھے یوپی سے چاہیے سارے کے سارے کا مل ریلی سے پہلے موڈی نے کہا تھا ٹویٹ کہا اسی نیچی راجنیتی کی اچھائی بھارک کو ایک شکتی شالی راشتر کے روپ میں وشو میں اسطحان دلانے کی طاقت رکھتی ہے پریانکہ نے کل دیا تھا بیان موڈی کی نیچ راجنیتی کہا میٹھی کی جنتہ دے کی جواب بیار کے مظفر پور میں سونیا کا موڈی پر نشانہ کہا وہ لیکچر ایسے دیتے ہیں جیسے دودھ کے دھولے ہوئے ہیں موڈی کو اتیاس پڑھنے کی ہے ضرورت ملابات کی ریلی میں راہول نے موڈی پر کیا کٹاکش کہا کرناٹک میں چوکیدار جی کو نہیں دکھائی دیتے یہ دورپا کل گاندھی کے گڑھ امیٹھی میں موڈی نے کیا تھا سونیا راہول پروار گاندھی پریوار پر دیش لوٹنے کا لگایا تھا عروب ماں بیٹے کی سرکار گئے اب ماں بیٹے کی سرکار کو کوئی نہیں بچا سکتا بیجے پی نے وارنسی کے لیے تیار کی نئی راندنیتی الگ گھوشنا پتر جاری عرون جیٹلی نے کہا وارنسی کے لوگوں کو ملا ہے اعتحاسک موقع صرف یہیں کی جنتہ چنے گی دیش کا بھاوی پی ایم اور برارس کے لیے تو ایک اعتحاسک موقع ہے کہ کیول برارس ایک سانسد نہیں چنے گا لیکن دیش کے پردان منطری کو چننے والا ہے بیجے پی نیتا شانواز حسین نے بھی موڈی کی ترچ پر گاندی پریوار پر سادھا نشانہ پریانکا وادرا کو مانگنی چاہیے مافی کہا ہم تو یہی کہتے ہیں نرندر موڈی پر کو جتنی گالیاں دیں گے وہ لوگ جنتہ اتنا محبت دے گی اتنا پیار دے گی اس لیے پریانکا وادرا کو دیش کی جنتہ سے مافی مانگنی چاہیے برارس میں پرچار کرنے نہیں جائیں گی پریانکا گاندی وادرا امیٹھی اور رائے بریلی تک ہی خود کو رکھا سمیت امیٹھی میں موڈی کی رائے لی کا جواب دینے کی تیاری میں گاندی پریوار وادرا اصی میں راہول اور سونیا کر سکتے ہیں جن سبھا سوطروں کے مطابق کانگریس میں ہو رہا ہے اس پر وچار لیکن ابھی کانگریس کی اور سے کوئی پرتکریا نہیں پہلے وادرا اصی میں سونیا راہول کی رائے لی کی نہیں ہو رہی تھی بات کانگریس نے کیا تھا انکار بی جپی نیتا جن آرہ ان بیاس نے کہا کانگریس کا کوئی بھی نیتا وادرا اصی میں جا کر اپنے امیدوار کے لیے کر سکتا ہے پرچار امیٹھی میں آدھی رات کو پولیس اور عام آدمی پارٹی کے امیدوار کمار وشواس کے بیچ کہا سنی وشواس کا آروف پولیس نے ان کی پتنی اور رشتہ دار کو امیٹھی چھوڑنے کو کہا امیٹھی پرچارسن کی نوٹیفیکیشن پر برسے کمار وشواس عدید سوشنا کے مطابق باہر کے لوگوں کو امیٹھی خالی کرنے کو کہا گیا ہے آج یہاں پولیس نے آکے رات کو گیا رہے ساڑھے گیا رہے بجے میرے ایک اناؤنسمنٹ کیا کہ اس گھر میں جو بھی باہر کے لوگ ہوں امیٹھی کے جو مدداتا نہ ہوں وہ چلے جائے میں جب سمواد کرنے کے لیے آیا تو محمد حامد نام کے ایک جو سب انسپیکٹر ہیں تمہاروشواس نے حدیث سوشنا پر اٹھایا سوال پوچھا کے آپ پریانکہ اور کانگریسیوں کو امیٹھی چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا ہے یعنی کہ اب راہل گاندی اگر بیوائیت نہیں ہے راہل گاندی بھی آگے مدداتا نہیں ہے تو انہیں بھی گرفتار کر لیں گے مونشیگن گیسٹ ہاؤس میں پورے دیش کے کانگریس کے دلال پیسے لے کر آ کر بیٹھے ہوئے باتنے کے لیے کھلا پیسہ بٹ رہا ہے لیکن اس پولیس پرشاشن کی ہمت نہیں ہے کہ مونشیگن گیسٹ کے پردے ہٹا کے اندر گھج جائے گجرات کی ویوادیت جاسوسی کانڈ میں نیا موڑ پڑیت لڑکی اور پتا کی سپریم کورٹ سے گوہار پڑیت لڑکی اور پتا نے کورٹ سے کی اپیل جانچ رکھنے کی کیمان سپریم کورٹ نے کینڈر اور راج سرکار کو بھیجا نوٹس نو مائی کو اگلی سنوائی تی کے علاوہ پنگر شکلہ اور چالیس لوگوں کے خلاف کیس امیٹھی نہیں چھوڑنے کو لے کر تھی شکایت سپرت روئے سہارا کو سپریم کورٹ سے جھٹکا عرضی کی خارج جیل میں ہی رہیں گے سپرت روئے کورٹ نے لگائی سپرت روئے کو فٹکار کہا ججوں پر ڈالا گیا مانسک دباؤ سنوائی کے دوران جج نے کہا قانون کی پھرکریاؤں کا اُلنگھن کرنے کی کی گئی کوشش نویشکوں کا پیسہ واپس کرنے کا سہارا کا پرستاؤ کیا خارج جن نئے پرستاؤ کے ساتھ پھر سپریم کورٹ جائے گا سہارا سپرت روئے کے وکیل نے گرفتاری کو بتایا تھا عوید لیکن سپریم کورٹ نے دلی کو کیا خارج کہا قانون کے دائرے میں ہی ہوئی گرفتاری سپریم کورٹ کی سمویدانک بینچ کا اعتیار سک فیصلہ بڑے ادھکاریوں پر کیس چلانے کے لیے منظوری کی ضرورت نہیں سمویدانک بینچ نے دلی پولیس ستھاپنا ایکٹ کے سیکشن سکس ایک او کے اخارج کا جوائنٹ سیکریٹری یا اس سے اوپر کے ادھکاری پر کیس چلانے کے لیے منظوری کی ضرورت نہیں سپریم کورٹ نے کرناٹک سرکار کو دیا بڑا جھٹکہ کننر کو راجی کی مفی بھاشا بنانے کے فیصلے کو کیا خارج مومبے آئی کورٹ نے جائیدیو تھاکرے کی آجکہ خارج کی بال تھاکرے کی سمپتھی میں مانگا تھا ایک تہائی حصہ جج نے خارج کرنے کی بتائی دلیل کا جائیدیو نے پرکریاؤں کا نہیں کیا پالر للک موڈی کو بڑا جھٹکہ بی سی سی آئی نے راجستان کرکٹ ایسوسییشن کو کیا سسپنڈ شرلال یادو کی ادھیکشتہ میں لیا گیا فیصلہ آرسی اے کو بھیجا جائے گا کارن بتاؤ نوٹس کرکٹرز کے ہیتوں کے لیے بنے گی ایڈھاک کمیٹی للک موڈی آج ہی جیتے ہیں آرسی اے ادھیکشتہ کا چناؤں سپریم کورٹ کے آدیش پر آیا نتیجہ چناؤں میں للک موڈی کو ملے تھے چوبیس ووٹ ان کے خلاف کھڑے سی پی جوشی گھٹ کے راملال کو ملے کیول چار ووٹ موڈی کی جیت پر جائپور میں منایا گیا جشن لیکن نیلمبن نے پھیکا کیا جشن اربین کیجوال کا پرچار کرنے بنارس پہنچے جیڈیو ادھیکش شرد یادو کانگریس اور بی جے پی دونوں کو بتایا لٹیری پارٹی پٹنا دھما کے مہم موڈی کو تھی مارنے کی سازش آئی ایم کے آتنگ کی امتیاز اور تاوش نے پوچھتاچ میں کیا خلاصہ ایڈ اینڈ رن کیس میں آج ابینیتہ سلمان خان کورٹ میں ہوئے پیش سلمان کی گاڑی سے فٹ پاتھ پر سو رہے چار لوگوں کو کچلنے کا معاملہ پھونے میں پولیس کے عذکاری پر لیڈی کانسٹیبل کو پیٹنے کا عروب سرکاری آواز میں غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں انسپیکٹر کے خلاف لیڈی کانسٹیبل نے آر ٹی آئی سے مانگی تھی جانکاری ریشین سینٹر فار سائنس اینڈ کلچر نے دلی میں لگایا ایڈوکیشن فیر روس میں میڈیکل اور انجینیرنگ کی پڑھائی کرنے کی پرکریہوں کو سمجھایا گیارہ مہی تک دلی کولکاتا اور چیننے کے ریشین سینٹرز میں چلے کا ایڈوکیشن فیر سالانہ دو لاکھ میں روس میں کرایا جاتا ہے میڈیکل کورٹس جھولا چھاپ ڈاکٹروں پر دلی میڈیکل کاؤنسل نے کی پھر کاروائی کی تیاری تین سو سے زیادہ جھولا چھاپ ڈاکٹر گرفتار دلی کے خیالہ علاقے میں ملی ایک بزرگ کلاش کی گتھی سجھی بیٹی نے دو دوستوں کے ساتھ مل کر کیا تھا قتل رجوری گارڈن میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے والا مرتک پیشے سے ڈرائیور تھا اور تیس اپریل سے تھا لاپتا سختی سے پوچھتاچ پر لڑکی نے کیا سنسلی خیص خلاصہ بتایا پتا کرتا تھا یون شوشن اس لئے کی ہرتیا لڑکی اور دوستوں نے نکالا ہارٹ میں لگا پیس میکر پولیس نے آروپیوں کو کیا گرفتار دلی کے آرکے پورم میں پولیس کے ظلم کے خلاف لوگوں کا غصہ پھوٹا گھروں سے باہر نکلے لوگ پتھراو اور نارے بازی ہوئی لوگوں کا آروپ پردیپ اور بھورا نام کے ان یوکوں کو پانچ مہی کی رات پولیس نے اٹھایا رات بھر تھانے میں کی پٹائی علاج کے لیے دونوں یوک سفدرجنگ تھانے میں بھرتی سفدرجنگ اسپتال میں بھرتی ہنگامہ کرنے والے لوگوں نے کی دوشی پولیس کرمیوں پر کاروائی کی ماں فرید آباد کے ولف گھر میں سڑک پر ایک آٹو چالک کی ملی لاش پتھروں سے مار کر کی گئی تھی ہتیا سوموار رات گھر سے نکلا تھا سنیل پولیس کو آپسی رنجش کے چلتے ہتیا کا شک غازی آباد میں ویدھائک اور پولیس کی بہادری بیک چھین کر بھاگ رہے دو شاتری جھپٹ مار شکنجے میں ہاتھ میں پرس لیے بھاگ رہے بدماشوں کی بائیک ویدھائک کی کار سے ٹکرا کر گر گئی شک ہونے پر ویدھائک نے کیا پیچھا بیک کے جو پیچھے آدمی بیٹھا تھا لڑکا بیٹھا تھا انہوں نے ایک بیک کو کھالی کر کے اور ایک بیک کو مہائی فہکا تو ہم نے دیکھا انہوں نے تین چار بیک اور تھے انہوں نے دوسرے بیک کی جب چین کھولی تو ہمیں سکوا گئے لٹے رہے ہیں غازی آباد کے کوئی نگر علاقے میں آگ لگنے سے ایک فیکٹری جل کر خاک فیکٹری میں بنتی تھی کولر میں استعمال ہونے والی گھانت بیلڈنگ کے اوپری حصے میں بیلڈنگ میں ایک مائلہ اور بزرگ کے ساتھ ساتھ بچے تھے موجود سب کو سرکشت نکالنے میں ملی کامیابی